السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ ہی کفاؤ السلام علی عبادہ اللہی نصطفہ اما بعد محترم ناظرین اکرام ایک اہم ٹاپک لے کر آپ لوگوں کے سامنے حاضر ہوں کیا دنیا کی بات کرنا ٹی آر پی بڑھانا ہے الحمدللہ آپ لوگوں کا جو پیار ملا ہے اس کا ہم شکریہ دا کرتے ہیں کچھ بھائیوں کی طرف سے سجیشن ہے مشورہ ہے کہ سیاست کی بات نہیں ہونی چاہیے دنیا کی بات نہیں ہونی چاہیے اگر دنیا کی بات کریں گے تو ٹی آر پی بڑھانا ہو گیا میرے بھائیوں اگر دنیا میں اسلام پر اتراز ہو میڈیا میں اسلام پر اتراز ہو تو جواب کیسے دیا جائے گا جواب کون دے گا دنیا کے بارے میں بات کرنی پڑے گی نا سیاست کے بارے میں بات کرنی پڑے گی نا اور سیاست میرے بھائیوں کیا ہے اللہ میں اقبال نے کیا کہا تھا جلالِ پادشاہی ہو کہ جمہوری تماشا ہو جلالِ پادشاہی ہو کہ جمہوری تماشا ہو جدہ ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی سیاست میں بھی دین ضروری ہے ورنہ ہلاکتوں بربادی ہے جدہ ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی میڈیا میں اسلام پر اتراز ہوگا اگر میڈیا والے مولانا پر اتراز کریں گے کہیں گے کہ یہ آتم کی مولانا ہے جہادی مولانا ہے تو جواب دیا جائے گا کی نہیں دیا جائے گا اسلام پر اعتراض کریں گے تو جواب دینا چاہیے کی نہیں دینا چاہیے قرآن پر اعتراض کریں گے تو جواب دینا چاہیے کی نہیں دینا چاہیے کی خاموش بیٹھے رہنا چاہیے بھئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی جواب دیا گیا ہے بخاری شریف کی حدیث صحیح بخاری کتاب بدل خلق حدیث نمبر 3212 عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ علیہ مسجد نبی میں تشریف لائے تو دیکھا حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ شیر پڑھ رہے ہیں ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف دیکھا حسان بن ثابت نے اور کہا میں اللہ کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا تھا اور آپ نے یہ نہیں سنا تھا عجیب انی اللہم ایدھو بروح القدس اے حسان تم میری طرف سے ان مشرکوں کو کافروں کو جواب دو اللہ تمہاری جبیریل امین کے ذریعے مدد فرمائے ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمائے بے شک میں نے سنا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اتراز ہوا دنیا میں اتراز کیا گیا تو حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کی نہیں دیا بلکل دیا ابھی میں دو ہزار بیس کے بات کر رہا ہوں فرانس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کارٹون کا مسئلہ اٹھا ہے تو جواب دینا چاہیے کی نہیں دینا چاہیے بلکل دینا چاہیے بھارت کے اندر کہیں کہیں آپ دیکھ لیئے بے قصوروں کو جیل میں ڈالا جا رہا ہے اور کوٹ کے ذریعے وہ لوگ چھوٹ دیے جاتے ہیں ابھی نومبر دو ہزار بیس میں جھارکھنڈ ہائی کوٹ نے ایک موڑانا صاحب کو چھوٹ دیا ہے بائزت بھری کر دیا ہے تو کیا ان کی حسل آفزائی نہیں ہونی چاہیے حق بات لوگوں کے سامنے بیان نہیں کرنا چاہیے تو کیا ایسی ویڈیو بنانا ٹی آر پی بڑھانا ہے اللہ ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے میرے بھائیو جس سے جو ہو پا رہا ہے اللہ کے لئے کریں نیت کے بارے میں شک کرنا صحیح ہے کہ ٹی آر پی بڑھانے کے لئے ایسی ویڈیو بنا رہا ہے اللہ جانتا ہے اللہ کیا حساب و کتاب ہے اس لئے ہمیں اور آپ کو اسی کی نیت پر شک نہیں کرنی چاہیے محبت جس کے دل میں اللہ ڈال دے اللہ ہم سب کو صحیح سمجھتا فرمائے آمین والسلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ